اسلام علیکم سامئی ننہ پاکستانی فلموں میں ایک بہترین مزاہیہ ادھاکار کے حیثیت سے جانے جاتے تھے تاہم کئی مواقع پر انہوں نے اپنی سنجیدہ ادھاکاری سے بھی ناظرین کو بہت متاثر کیا ننے کا اصلی نام رفی خاور تھا جو چار اگست انیس سو چوتالیس کو پاکستان میں پیدا ہوئے پاکستانی فلموں اور ڈرامے کے ورسٹائل ادھاکار رفی خاور الماروخ ننہ کے گول مٹول چہرے پر معصومیت کھیلا کرتی تھی وہ اپنی فربا جسمانی حیبث سے مزاہ تخلیق کرتے تھے اسٹیج، ٹی وی اور فلم کے پردے پر وہ الگ الگ انداز میں نظر آتے وہ سبتر کی دہائی میں پاکستانی سلور سکرین کا لازمی کردار بنے رہے ٹی وی ڈراما الف نون میں نون کے کردار نے ننہ کو ملک کے ہر خاندان کا فرد بنا دیا انداز میں بیش کیا کہ فلم سازوں کی نظریں ان کے طرف اٹھ گئی انی سو پینسٹ میں ان کی فلمی کیریئر کا ایسا آغاز ہوا جس نے انہیں فلموں کی ضرورت بنا دیا آگے بڑھنے سے پہلے دوستو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ان کے کریڈر پر یوں تو بے شمار فلمیں ہیں تاہم پردے میں رہنے تو آس، نوکر، دبائی چلو، سالار صاحب اور آخری جنگ بہت مشہور ہوئی وہ اپنی فربہ جسمانی حیث سے مزار تخلیق کرتے تھے سٹیج پر چٹتے تو دیکھنے والے ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتے ٹی وی سکرین پر نمودار ہوتے تو الف نون جیسے میاری کھیل وجود پاتے اور فلم کے پردے پر ان کے انداز سب سے جداغانہ ہوتے ننے اور علی اجازن اپنی فنی کیریئر کا آغاز ایک ساتھ کیا ٹیٹر اور ٹی وی کے دوار گزار کر دونوں ایک ساتھ پردہ سکرین پر نمودار ہوئے ان دونوں کا ساتھ ننے کی وفات تک قائم رہا رفی خاور عرف ننہ این اروش پر تھے کہ وہ ادھاکرہ نازلی کی زلف کا عصیر ہو کر دلہار بیٹھے ننہ نے ادھاکرہ نازلی پر بہت پیسہ روٹایا اور ساتھ ہی بہت ساری فلموں میں کام دلوانے میں بھی مدد کی ادھاکرہ ننہ نازلی کے عشق میں پاگل تھا ننہ کی محبت اور پیار ان کی ایک فلم میں گانے سے لگائی جا سکتی ہے اور دوسرا گانا تھا کہ اپنے فلمی دور کے اروش پر ننہ نے بہت سارے پروڈیوسر کو بھی مجبور کیا کہ وہ نازلی کو اپنی فلم میں کام دے ادھاکرہ نازلی نے ننہ کے اس دیوانے پن کا بہت فائدہ اٹھایا لیکن چب ننہ کے اروش کا سورج گروب ہونے لگا تو نازلی نے بھی ننہ سے کنارہ کشی اختیار کرنی شروع کر دی لیکن ننہ کو نازلی کی یہ بے وفائی راست نہ آسکی اور وہ بے وفائی کی چوڑ کو برداشت نہ کر سکے عشق میں نقامی ننہ کی نجی اور پیشہ وارانہ زندگی میں مشکلات کا باعث بنی اس غم کے سائے میں ننہ نے دو جون انیس سو چھاسی کی رات اسطول سے خود کو گولی مار لی اور خموشی سے موت کو گلے لگا لیا رفی خاور ننہ نے تمام عمر لوگوں میں مسکراہٹے بیٹھ لیکن ان کی زندگی کا ڈراب سن بہت دردناک تھا جسے لوگ آج تک نہیں بھلا سکے آخری جنگ ان کی زندگی کی بھی آخری فلم ثابت ہوئی جس سال انیس سو چھاسی میں یہ فلم ریلیز ہوئی اسی برسی فرنکار بھی دنیا چھوڑ گیا تھا ننے کی اداکاری آج بھی پاکستانی فلموں کے اروج کا دور یاد دلاتی ہیں